اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج دن بر ملک بر کے دیگر شہروں کی طرح جب وی آئی پیز آتے ہیں تو پھر لوگوں کی زندگی عجیرن بن جاتی ہے آج کوئٹہ میں بھی بترین ٹریفک جام رہا بچے بڑے خواتین بزرگ طلبات طالبات عام لوگ کئی گھنٹوں تک کوئٹہ شہر کی سلکوں پر انتظار کرتے رہے منتظر تھے کہ ساب لوگ گزر جائے جان چھوٹ جائے اپنے گھروں تک پہنچے اپنے آفیسز تک پہنچے اپنے گھاروبار تک پہنچے لیکن پتہ چلا کہ جناب محترم انوار کاکڑ صاحب وہ کوئٹہ تشریف لائے ہیں اس کی وجہ سے سڑکے بند کی گئی ہے یہ پتنی روایت کب ختم ہو گئی یہ وی آئی پی کلچر یہ پروٹوکول اس سے کب ہمارا چھٹکارہ جو ہے حاصل ہوگا باقی چیزوں میں تو ہم بڑے پیچھے ہیں لیکن اس پروٹوکول سیکیوٹی روڈ بند کرنا اس میں ہم پہلے نمبر پر ہے خیر میں آؤں گا آپ کو آج اپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا اس اجلاس کی صدارت نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کی اس اجلاس میں اہم بات یہ ہے کہ چیف افرمی سٹاپ جرنل سید عاصم منیر انہوں نے بھی شرکت کی خصوصی طور پر اس کے علاوہ نگران وزیراعظم بروجستان علی مردان ڈھوم کی افاقی وزیر داخلہ صرف راز بگٹی اور دگر علا حکام نے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی تو وہ کوئی ایک ہی جا رہی تھی کہ اس اجلاس میں جو illegal immigrants غیر ملکی تاریکین وطن لیکن فیکٹ میں دیکھا جائے تو یہ افغان refugees کے حوالے سے یہ ایجنڈا نمبر ون ہوگا لیکن اس کے براقس ہم نے دیکھا آج جو سمگلنگ کا ایجنڈا تھا وہ نمبر ون تھا اور منشیات کی سمگلنگ اس حوالے سے ایف ایکس کمیٹی نے فیصلے کی ہے کہ سمگلنگ کو منشیات کو خاتم کرنا ہے یہ بڑے highest level ہے اس ملک کا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اب تھوڑا سا بلوجستان کے کانچیکس میں بات کروں گا سمگلنگ خاتم کریں گے بلوجستان میں ظاہر ہے کوئی factory نہیں ہے کوئی industry نہیں ہے سرکاری jobs پین کی seat تک بک رہے ہیں پہلے ملتے نہیں ملتے ہیں تو پھر وہ بھی اس کی بھی بولی لگ جاتی ہے بیروزگاری بھوکوا فلاس غربت یہ ساری چیزیں بلوجستان میں زیادہ ہے اب سمگلنگ کو خاتم کریں گے وہ جو بڑے بڑے کنوائے سلتی جس میں عربون روپے کا تیل جو سپلائی کیا جاتا ہے اس کو خاتم کریں گے یا سلک کے کنارے جو ایک بابا بیٹا ہوا ہے دو جرکن رکھ کے اپنے بچوں کے لئے ایک وقت کی روٹی کماتا ہے اس کے جرکن اٹھائیں گے لیویز والے ایف سی والے پولیس والے وہ کہیں گے کہ اس کو ختم کریں گے یہ تفریق جو ہے یہ کرنا چاہیے بلوجستان no doubt سمگلنگ is illegal اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بلوجستان کے مخصوص حالات کو نظرنداز آپ نہیں کر سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگاری سے وابستہ ہے سمگلنگ ظاہر ہے نارکوٹیکس ایک لانت ہے اس سے تو ہر صورت میں جو ہے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے یہ دو اہمی جنداز تیسری جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹ سے اس کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ساتھ ہی اس میں لفظ استعمال کیا کہ جتنی غیر ملکی ہے in other words Chinese چینیز کی سیکیورٹی کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ سی پیک میں جتنے بھی غیر ملکی کام کر رہے پاکستان کے highest سیکیورٹی فورم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اب جو فورت نمبر آ رہا ہے جس کو میں پہلے expect کر رہا تھا کہ یہ نمبر ون ہوگا illegal immigrants اس کے حوالے سے بھی اس اجلاس کو briefing دی گئی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کوئٹہ شہر میں بلوچستان میں میں نے جو ذاتی طور پر observe کیا ہے بس جو غریب و نادار افغان refugees ہیں ان کو گرفتار کرو گاڑی میں ڈالو پھر border تک لے جاؤ تھانے میں بند کرو foreign act jail یہ وہ اب بات یہ ہے کہ illegal immigrants پہلے تو جو بڑے plazon والے ہیں بڑے malls والے ہیں جن کے اچھے تعلقات ہیں جنہوں نے بہت ان کی شاید بہت زیادہ properties ہوں گی ان کو کسی نے نہیں ہلایا ہے بلکہ یہ جو غریب و غربہ ہے تندور والے ہیں چوکیدار ہے روزانہ عجرت پر کام کرنے والے ہیں ان کو پکڑو بس ڈالو پولیس والوں کے لئے بھی ایک میلہ بن گئی ہے اب بات یہ ہے کہ آپ نے افغانی فیوجیز کو نکالنا ہے تو ظاہر ہے چالیس سال پہلے وہ آئے تھے ایسے یہاں پہ ان کی نسلے پیدا ہو گئی UN rules شہریت کے جو citizenship کے جو rules ہے وہ revisit کرنے چاہیے اور ساتھ ہی یہاں پہ اگر جو ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی یہاں پہ ایک زندگی بنی ہے اس کو humanitarian basis پہ دیکھنا چاہیے important بات یہ ہے کہ ایک مہنے میں بیس دن میں یا ایکیس دن میں ان کا نکلنا جو ہے مشکل نہیں بلکہ نممکن ہے آپ نے نکالنا ہے ظاہر ہے افغانستان میں ٹھیک ہے کہ حالات جو ہے ٹھیک ہو گئے تو ان کو time صحیح دینا چاہیے ان کی properties پر ان کی دکانوں پر ان کی جائدادوں پر دوڑ کے نہیں جانا چاہیے لوگوں کو property کی قیمتیں گر رہی ہیں تو اب کچھ لوگ تار میں ایک جلدی خرید لے پہلے آئیے پہلے پائیے انہوں نے بھی پوری زندگی لگا دی ہے تو میرے خیال میں اس فیصلے کو بھی revisit کرنا چاہیے آپ کو یہ بتانا تھا اپنے مزبان سیدہ علی شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی